بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین آج جو آپ کے لئے ذلحج کے حوالے سے پہلے جمعت المبارک کے حوالے سے وظیفہ لے کر آئے ہیں دعا کی قبولیت کے واسطے مشکلات کے لئے ہر قسم کے غم و فکر سے نجات کے لئے یہ بہترین آمال ہیں آج میں آپ کے ساتھ تین ایسے عمل شیئر کروں گا جو آپ نے اس ذلحج کے پہلے جمعت المبارک کے حوالے سے آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کا جو غم و فکر ہے پریشانی ہے اور اس حوالے سے دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نمت سے نواز دے انشاءاللہ تعالی یہ تین آمال کافی ہوں گے اور اللہ پاک آپ کی مراد پوری فرما دیں گے ان کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے ان آمال میں کہ ان میں سے کوئی ایک وظیفہ آپ جمعت المبارک کے دن ماہ ذلحج کے پہلے جمعہ کو بلخصوص پڑھیں گے اور آگے بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اور دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار کامیابی ملیں گے آپ کو ایک ہم بتائیں گے بسم اللہ کا وظیفہ دوسرا آپ کو سرائی یاسین کا اور تیسرا ہے درود پاک کا یہ تین آپ کو وظائف ہم آج کے دن کرنے والے بتائیں گے پہلا جمعت المبارک ذلحج کا آپ نے ان میں کرنے ہیں قرآنی وظیفہ بھی ہے اور ساتھ درود پاک کا وظیفہ بھی ہے اور بسم اللہ کا وظیفہ بھی ہے دعا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمنٹ باکس میں دعائیں لکھا کریں اپنے لئے دوسروں کی دعاوں پر آمین کہا کریں اور خاص دعا میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام بھی لکھ دیا کریں اگر نام نہیں لکھ سکتے یا کوئی اس کی وجہ ہے بعد لوگ نام لکھنا نہیں پسند کرتے تو آپ اپنے لئے دعا ضرور لکھ دیں تاکہ کسی کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا مدید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جو بھی بے اولاد افراد ہیں ہم اپنی خاص دعا میں ان کو شامل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اولاد کی نمت سے نوازے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ایک ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیا کریں یا پھر اپنے لئے خود سے دعا کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں اور جو باقی پڑھنے والے ہیں اس پر آمین ضرور کہا کریں ایک دوسرے کی دعا پر جب آپ آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے اور وہ آپ کے لئے بہتر ہو جائے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جس کی آمین قبول ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اجتماعی دعا بھی اسی لئے کروائی جاتی ہے کیا پتہ کسی نیک بندے کی اللہ پاک آمین قبول فرمالے اور اسی آمین کی ویسے ہمارے بھی بکشش ہو جائے یا ہمارے بھی گناہ بکشے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دعائیں قبول ہو جائیں اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مسئلیت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے تو آپ نے امید نہیں چھوڑنی اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مسئلیت پر راضی رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی چاہے وہ اولاد کی ہو چاہے وہ کسی دعا کی قبولیت ہو چاہے مشکلات کے حل کے لیے ہو یا کسی غم و فکر کو دور کرنے کے لیے ہو آپ نے یہ وظیفہ خالص نیت سے پڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور خیر و آفیت کے ساتھ آپ کو رکھیں اور رب کریم کے سائے میں آپ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نمت سے نواز دے آپ سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو بہت زیادہ غور سے سنیے گا تاکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے یہ بابرکت لمحات ہیں آپ ان کو ضائع نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف ماہِ ذلحج میں بلکہ تمام اسلامی مہینوں کے حوالے سے خاص دنوں کے حوالے سے وقتاً فاوقتاً ویڈیوز بھی دیتے رہیں گے مفید معلومات بھی دیتے رہیں گے اور آج جو خاص دن ہے جمعہ المبارک جو کہ پہلا جمعہ ہے ذلحج کا اس حوالے سے آپ کو وضائف بتاتے ہیں ناظرینوں سامنے جمعہ کے حوالے سے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن میں قبولیت کی خاص گڑیاں ہیں اور ڈبل فضیلت اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ ذلحج کے خاص دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے بقدر طاقت صفائی حاصل کرے اور پھر تیل لگائے گھر میں موجود دائی نہ ڈالے اور اسی طرح لوگوں کی گردنوں سے نہ پھلانگے جب وہ مسجد میں داخل ہو نہ ساتھیوں کو چیر کر ان کے درمیان میں بیٹھے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں مسجد میں بیٹھ جائے جو نماز کے لیے رکھی گئی ہے جگہ وہیں پر وہ بیٹھ جائے جہاں اس کو جگہ ملے جو یہ نیک عمال کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ باق اس کی بکشت فرما دے گا نہ صرف سنت کو عمل کرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہی ہے بلکہ اسے دنیا میں آسانیاں بھی ملتی ہیں اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جمعہ کے دن جو ہے کسر سے درود پاک پڑنا چاہیے پہلا جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ اپنے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے اپنی دعا مانگنی ہے چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے چاہے مشکل کے حوالے سے ہے کوئی بھی آپ کی دلی مراد ہے انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی دوسرا جو عمل ہے وہ بھی اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے تیسرا جو عمل ہے یہ رات کا عمل ہے یا تو آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے رو کر گرگڑا کر التجا کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے اور دروش شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے اول و آخر دعا میں بھی اور یہ عامال کرتے ہوئے بھی چاہے بسم اللہ والا عمل کریں تسبیح شروع کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اینڈ میں بھی درود پاک پڑھیں اور دروش شریف کی ایک تثبیت و پوری آپ نے کرنی ہی ہے تو یہ تین عمال میں نے آپ کو بتائیں ہیں دو آپ نے اثر کی نماز کے بعد ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی ناظرین و سامین نہ صرف خود کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کا آپ کو ثواب بھی ہوگا کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی نیک عمل کرنے والا بن جائے گا آپ کی وجہ سے کوئی دروت پاک پڑھ لے گا آپ کی وجہ سے کوئی بسم اللہ پڑھ لے گا تو جب وہ آپ کی وجہ سے پڑھے گا تو نہ صرف اس کو ثواب ملے گا بلکہ آپ کو بھی ملے گا دعا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمنٹ باکس میں دعائیں لکھا کریں اپنے لئے دوسروں کے دعاوں پر آمین کہا کریں اور خاص دعا میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام بھی لکھ دیا کریں اگر نام نہیں لکھ سکتے یا کوئی اس کی وجہ ہے بعد لوگ نام لکھنا نہیں پسند کرتے تو آپ اپنے لئے دعا ضرور لکھ دیں تاکہ کسی کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے کوئی بات سمعی نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا مدید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں یادت چاہتے ہیں اللہ حافظ رکھ دوندر سرکار پہ سر کیسا لگے گا جب دور سے ہے اتنا ہسیں گمبد خزرا جب دور سے ہے اتنا ہسیں گمبد خزرا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوندر سرکار پہ سر کیسا لگے گا موسیقی